مولانا صاحب میں آپ کی توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ شب برات کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آس پڑوس کے کوئی اگر کھانے کی چیز دے تو اسے کھا لینا چاہیے تو اس طرح دوسرے تہواروں کے مواقع پر بھی جیسے دس محرم یا کچھ اور تاریخ ہیں یا بڑی گیارویں اور تیرویں اور یہ کونڈے کے اس موقع پر بھی اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے آپ کا سوال جو ہے نا اس میں ذرا پیچید گی ہے کچھ طور ایسے کھانے ہیں کہ وہ لوگ صرف خاص خاص دنوں میں پکاتے ہیں وہ دن بے شک شریعت میں اس لیے مکر نہیں کیے گئے مگر وہ کھانا جو ہے نا صرف خاص دنوں میں پکایا گیا جو اس پر قرآن مجید پڑھ لیا گیا اس سے حرام نہیں ہوتا کچھ کھانے ہیں جو لوگ بزرگوں کی نیازوں کے طور پر پکاتے ہیں کہ یہ ہم پکائیں گے تو ہمارے مال میں برکت ہوگی بزرگ خوش ہوں گے وہ ہم میرے ہی مدد فرمائیں گے اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو بزرگ ناراض ہو کر ہمارے کاروبار کو برباد کرنیں گے یہ ہے مشرکانہ ذہنیت ہے اس ذہنیت سے جو کھانے پکائے جائیں ان پر کچھ پڑھا جائے یا نہ پڑھ پڑھنے کا اس میں دخل نہیں وہ اس نیت سے ہی نہ حرام ہو جاتے ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے اس سے ان کی شرکی عباطوں قائد ہوگی یہ فرق رکھنا چاہیے کہ جو عام نظر و نیاز ہے وہ عورت ہے جو مشکل حل کرنے کے لئے لوگ دیتے لیتے ہیں وہ نہیں ٹھیک عام تہویروں پر جو پکاتے ہیں کھانے ان کے کھارنے میں کوئی حرق نہیں اگر کسی لیے بے جاز نہ کریں نہ اس کو پھینکیں جو نیازیں دیتے ہیں لوگ کے اس سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں اور بزرگ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں وہ نہیں ٹھی